اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا مذبان میڈیا سنامیر اور آپ اس وقت اپنا یوٹیوب چینل سونی درتی رنگ پر دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیہ عطا فرمائے اس دعا کے ساتھ ہی آج کے بھی لاک کا آغاز کرتے ہیں میں چک نمبر چھالیس ڈی بی کے پاس سڑک سے گزر رہا تھا کلروکوٹ روڈ سے جہاں پر میں نے دیکھا بہت اچھی انداز میں کام ہو رہا تھا تو اپنے ان عزیزوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ کس چیز کی تیاری کر رہے ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم کیا نام ہے یہ آپ کا میرے نام زفراللہ خان زفراللہ خان ماشاءاللہ یہ کیا بنا رہے ہیں ہم سفیدہ نرطری پر التیار کر رہے ہیں اچھا سفیدہ نرطری یہ خیال کیسے آیا سفیدہ نرطری بس یہاں پر زیادہ تار سفیدہ لگ رہا تھا اس وجہ سے مانگ بہت زیادہ تھی اس لئے آپ نے اپنا کربار کو سوچا یہ جگہ آپ کی ہے جی آپ نہیں اچھا ماشاءاللہ پہلے جہاں پہ نرطری ہوتی تھی یہ پودے ہوتے تھے وہ کلوز کیوں کر دیئے تھے یعنی ان کو قسم کیوں کر دیا تھا درمیان میں وقفہ آ گیا تھا یہ وہ موسم کی حساب سے ہوتے ہیں جب موسم آ جاتا ہے پھلدار کا اچھا پھلدار پہلے پھلدار یعنی وہ موسم کے حساب سے ہوتے تھے جب موسم اینڈ ہو جاتا ہے تو آپ اس کو ختم کرتے ہیں جی اس کو ختم کرتے ہیں یہ پھر باہر سے منگواتے ہیں جی باہر سے کہاں سے آتا ہے پتوکی سے اچھا پتوکی سے اس بار آئے گا جو ہمارے دوست یہ چینل دیکھ رہے ہیں وہ خریدنے کے لئے یہاں پہ آ جائیں تو کتنے عرصے میں یہ پھلدار شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ مہینے میں آپ اپنی نرطری کریں ایک مہینے کے بعد دوست یہاں سے آئیں یہاں آئیں یہاں سے گزرتے ہوئے خرید سکتے ہیں یہ سفیدہ کتنے دنوں میں تیار ہو جائے سفیدہ انشاءاللہ ہمارا پندرہ سے بیس دن میں تیار ہو جائے پندرہ بیس دن میں ٹھیک ہے کام کتنا زیادہ تر ہو چکا ہے تو بیج کہاں سے مگو آ رہے ہیں یہ تیاری کا جو سلسلہ ہے مٹی وغیرہ یہ ادھر کی اسنمال کرتے ہیں یا باہر سے سارا کچھ مگو آتے ہیں نہیں باہر سے آتا ہے مٹی ہمارے آپ نے علاقے کی ہے نیروں سے لاتے ہیں اچھا نیروں سے جو بیج ہے وہ باہر سے ایک رجات بڑھ گیا ایک رجات تو بہت زیادہ بڑھ گیا تو اس کا کیا ہوگا پھر آپ اپنا ریٹ بڑھا دیں گے نہیں ریٹ تو نہیں بڑھائیں گے مہنگائی کی حساب سے نارمل رکھیں گے اچھا نارمل جو اچھا ایک سوال آپ سے آپ نے ابھی جہاں پی رہنا ہے آپ سامنے یہ باگ دیکھ رہے ہیں تھوڑے فاصلے پر ہے میں کلوز کرتا ہوں آپ نے دیکھنا ہے یہ ہمارے انہی عزیزوں کا چودریوں کا باگ ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہ ہے لیکن اس باگ پہ جو ہے نا اتنا زیادہ پھل نظر نہیں آرہا تو یہی بات ہم پوچھ لیتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو زمیندارہ کرتے ہیں جا باگبانی سے جن کو شوق ہے اچھا یہ بتائیں جی یہ باگ کا پھل اتنا زیادہ کیوں نہیں لگا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے پھل اس سے اتار لیا اچھا اتار لیا اس لیے کام نظر آرہا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سال گرمی بہت زیادہ تھی اس وجہ سے کام پھل لگا ہے یعنی ہر باگ متاثر ہوا ہے یہ نہیں ہے کہ یہ چھوٹا سا باگ آپ کا جو ہے اس میں کام ہے یہ اثرات باقیوں پہ بھی آیا ہے اچھا یہ سامنے جو باگ ہے یہ سڑک کے اس سائیڈ پہ یہ بھی آپ ہی کا ہے یہ ہمارا ہے اچھا اچھا یہ بھی آپ ہی کا باگ ہے وہ کتنے ایکڑ کا ہے وہ چار ایکڑ کا اچھا چار ایکڑ کا ٹھیک ہے پیارے دوستو آج کی ویڈیو مکمل ہو چکی ہے ویلاگ آپ کو باغبادی کے حوالے سے اور نرسری کے حوالے سے بتایا گیا ہے میں اپنے ان تمام عزیزوں کا شکریہ دا کرتا ہوں جو جہاں پہ کام کر رہے ہیں اور اگر آپ کو چاہیے پودے تو جہاں ان سے ربطہ کر سکتے ہیں چک نبر چالیس ٹی بی میند روڈ کا درکوٹ ہے تو آپ جہاں پہ آ سکتے ہیں نظرین ہمارے چینل سونی درتی رنگ پر کو سبسکرائب کریں اور آپ کا بھی شکریہ اپنے ان دوستوں کا بھی شکریہ پھر ملیں گے نئے پروگرام کے ساتھ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ